Good evening to all cricket viewers جہاں ہم IPL کی بات کر رہے ہیں وہاں تھوڑی سی بات پی ایس ال کی بھی ہو جائے ریسنٹلی پی ایس ال کے ریپلیسپین ڈرافٹس ہوئے ہیں جس میں جو پلیئرز پی ایس ال کے ریپلیسپینٹ پلیئرز آئیں گے اور فرس جون سے جو پی ایس ال کے ریپلیسپینٹ پلیئرز آئیں گے 28 جون تک چلیں گے دیکھتے ہیں کس ٹیم نے کس پلیئر کو پک کیا کس کی اچھی پکس ہیں اور کس ٹیم کا زیادہ چانسز ہوں گے کہ اپنی بینٹ سرنج کو مضبوط کریں گے سٹارٹنگ فرم کراچی کنگز بڑی اچھی انہوں نے پکسز دفعہ لیے ہیں مارٹن گپل نے لیے ہیں جو کہ نیو جیلینڈ کے بڑے گیسی بوپنر ہیں زرڈان ہے ان کے پاس جو کہ افغانستان کے پاس پولا رہے ہیں اور سری لنکا کے تشارہ پریرہ جو ہر لیگ میں ہمیں نظر آتے ہیں کافی اچھے اور افیکٹیو آلوڈر ہیں بڑی اچھی پکس کراچی کنگز کے لیے ہیں اور بہنہ دیش کے بکٹی پر لنٹن ڈاسپین کے پاس ہیں تو کراچی کنگز کا اوورال دیکھا جائے تو کافی اچھی انہوں نے پکس لیے ہیں ایک سیشن ہم اور بھی کریں گے لیٹر آن جب پی ایسل نیر ہوگا اور تیمور بھی ہمارے ساتھ اس میں ہوں گے تو ایم کوئیٹ اوکے کراچی کنگز نے جو بھی پکس لیے ہیں ان سے پشاور زلمی کی طرف دیکھیں تو تو دیئر موسٹلی امفیسائزنگ جنہوں نے کیا ہے ویسٹ انڈیس کی پیئرز کی طرف اور میرے خیال سے ڈیرن سیمی کا اس میں کافی ہاتھ ہوگا جاوید افیدی کو جو بیل کی منیجمنٹ ہے محمد اکرم وغیرہ ان کو بتانے میں فیبین ایلن فیڈل ایڈوڈز اور پاول کو انہوں نے چلوز کیا ہے وہ کتینوں ویسٹ انڈیس پیئرز ہیں ویسٹ انڈیس ویسے ہی کافی مشہور ہیں ہارڈ ہیٹنگ کے لیے باولنگ کے لیے بھی سورٹ اپ آر آنڈرز بھی ہیں تو گوڈ پکس لیکن دیکھیں گے جب میٹ سٹارٹ ہوگا جب پیسل سٹارٹ دوبارہ ہوگا تو ان کی کیا کس لیول پر کھیلتے ہیں اور کس لیول پر کتنا چانس ملتا ہے بات کرتے ہیں کوئڈا گلیڈیٹرز کی جو کہ باٹم در ٹیبل تھی جب پیسل ختم ہوا تھا پوست پون ہوا تھا دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو ان کی بڑی اچھی جو پک ہے that was basically انڈری رسل انڈری رسل کی پک ان کی کافی افیکٹیو ہے انڈری رسل ہر فنچائز میں کھیلتے ہیں کافی ہارڈ ہٹنگ بیٹس من ہے باولنگ میں بھی اپنے ورائٹیز شو کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس فیب ڈپلیسیز ہیں اور ڈیلپورٹ ہیں اور کس سمد بھی کچھ پیئرز پہلے سے تھے اور کچھ انہوں نے بھی ریپیسمنٹ رافت سے لیے ہیں دکوٹا گلائیٹرز اس کے علاوہ انڈری رسل کے لیے ہیں کارچی کنگز لہور کلندر نے کافی ریپیسمنٹ کی ہیں کافی میجر پلیئر ڈیویڈ ویزا فیمیٹ پیٹیل جو کہ نہیں یہاں پا رہے تھے ان کے جگہ شاکب الحسن آئے ہیں بانگیہ دیش کے پرامسنگ گالرانڈر جیمز پاکنر ہے اس علاوہ ان کا پہلا ڈیبیو ہوگا اس کے علاوہ انڈری رسل میں اس کے علاوہ تقریباً سب نے کافی ورائیٹی کے پلیئرز رکھے ہیں وہ خلیف نیشن سے پشاوہ ظلمی ڈیویڈ سٹک ویسٹ انڈین پلیئرز اسلام آباد انڈیٹ میں کولین منڈو پہلے سے تھے اسمان خواجہ کے انڈکشن میں جو کہ بگ دیش میں اوپن کرتے ہیں ہائی دنگ سیڈنی ہیٹ کی طرف سے یا تھنڈر کی طرف سے اور بڑے اچھا پلے کرتے ہیں ایسا پیرک ہونا چاہیے اپنی ٹیم میں اس کے علاوہ جانو منڈ ملان کو بڑے کیا ہے جو کہ سعود رسلیقہ کے اوپنر ہیں اور ابھی ریشنڈی پاکستان کی سیریز میں کافی اچھا شوک کیا ہے جانو منڈ ملان نے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیسا شوک پٹ کرتی ہے اسلام آباد انڈیٹ لاسلی ملتان سلطان کی بات کریں تو محمود اللہ ان کے پاس لنڈے ہیں ان کے پاس میک کوئے ہیں اور گوڑ برزیز ہیں تو بیسکلی اوورال اگر چھیک ٹیم ہوا کمپیرزن کیا جائے تو سب سے دہ چینجز جو ریشنڈ راٹ ہوئی ہیں وہ لہور کلندرز میں ہوئی ہیں اور ان کے پلیئرز جو آئے ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اگر ہم شاکیو حسن کو ہی ریکھ لیں تو ابھی یہ ٹی ٹوئنٹی کے نمبر وان آل آنڈر ہیں بہت اچھا پلے کرتے ہیں اپنا پاس بندہ دیش کی سائٹ سے بھی کہ کیار بھی آئی پل میں کھیلتے ہیں تو اچھی پیکس ہیں کہ لاہور کلندرز کی فلاکنر کا ڈیبیو ہوگا یہ بھی ایک سیرا کے پرومیسنگ آل آنڈرز ہے اگر ہم بیٹسمن بولر آل آنڈر پر بات کریں تو بیسکلی جو کنگز ہیں کراچی کنگز جنہوں نے ریلائی کی ہے سپیشلس پر گپٹل اوپنگ بیٹسمن ہیں زردان بولر ہیں پریرہ سوٹ آف آل آنڈر ہیں ڈاس ریپٹ کیپر ہیں ظلمیر ہیں بھی سوٹ آف آل آنڈرز بیٹ میں ڈالے ہیں لیکن مینلی وہ بھی زیادہ بولرز انہوں نے دیکھی ہیں ایڈوٹز ہو گئے ایلین ہو گئے اور پاول گلیڈیٹرز میں دیکھا جائے تو ان کے بھی سپیشلس زیادہ ہیں فیفٹ اپلیسیز پیور بیٹسمن ہیں انجر رسل میڈل آرڈر بیٹسمن ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں ڈیلپورٹ بھی سموٹ بول کرتے ہیں لیکن ریگولر نہیں ہے اتنا اور کیس ان کے لیکس پینر ہے صرف کلندرز کی ٹیم تھوڑی ایسی لگ رہی ہے جس میں تھوڑا سا آل ڈانڈرز پہ زیادہ امفیسائز کیا ہے جس میں شاکیب الحسن میڈل آرڈر کو کافی سٹریند کرتے ہیں اور فلانکنر جو ہیں یہ لیٹ آرڈر میں ہیٹنگ کافی کرتے دیکھا ہے ہم نے اوشویلیا کی سائیڈ سے بھی جوئی برنسن بیسکلی اپنر ہے باقی دیکھا جائے تو اسلامباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان نے بھی زیادہ ریلائز پیشٹرز پر کیا ہے تو جون سے سٹارٹ ہوگا یہ ہمارا پی ایسل کے ریمیننگ سیشن اور دیکھنا یہ کہ کون سے ٹیم اس پر بازی رکھی ہے بھی آج پرسٹ میں ایک مہینہ پڑھا ہے جو جو نہیں آسکے لیکن پی ایسل میرے ساتھ رہی گا پینل بھی میرے ساتھ آئے گا پی ایسل ایک مہینہ دور ہے ہم پی ایسل اچھے طریقے سرم کریں گے تیلز اینڈ ٹیک کر اللہ حافظ اپنا خیال رہی گا چینل کو سسکرائب اور لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ ایسل چینل دیکھتے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ